اگر پھر سے سپیشل ٹرانسپیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کا سرسل آگے بڑھائیں گے اصفر صاحب بریک میں کچھ کہہ رہے ہیں بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں اور بہت اہم کہہ رہے ہیں تو میرے خاصے سبلہ اوریوں کو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ کی جان ہے تو سب کچھ ہے بھئی یہ بھی تب ہی ہے یہ بھی تب ہی ہے اصفر صاحب دیکھیں ابھی آپ نے سنا ڈی جی صاحب نے کیا کہا ہم نے ایک لاکھ وہ جو بیسن کے نام کے پر جو مطر کا چھلکا یا وٹیور وہ استعمال کر رہے تھے وہ طرف کیا اور کتنا ہم نے گوشت کیا یہ تو وہ ہے جو انہوں نے پکڑا ابھی میں سمجھتا ہوں اس سے سو گناہ زیادہ تو وہ ہے جو لو کھا گیا بلکل صحیح ہے آپ میں باہر سے کھانا کھاتے ہیں میں بلکل باہر سے کھانا نہیں کھاتا ہوں آپوں نے کہا کھانا کھائے بہر سے ا فیxtی باہر سے کھانا کھانا کھاتے ہیں میں بلکل بھی نہیں کھاتا میں صرف کھاتے کھاتے ہیں میں نے بانے اعلی ہوں ٹھکی کھاتا ہوں واقعا باہر سے کھاتے ہیں دوست وغیرہ پولاتے ہیں سب کچھ دعوات پولاتے ہیں اگر کئی دعوات پولاتے ہیں مجھتری آدمی ہیں بہت مشکل ہوتی ہے یہ ایک اوڑ بات ہے سو دو سو چانسو آدمی پانسو آدمی کے آپ کیٹرنگ کر رہے ہیں تو آپ کسی ریپیٹیبل کمپنی سے جو ہے کیٹرنگ کراتے ہیں وہ بات الگ ہے ہم شوق کہ آپ نے بہر سے کھانا نہیں کھا میں بہر سے کھانا نہیں کھاتا آپ لاہور کے رہنے والے ہیں میں لاہور کے رہنے والے ہیں کہاں بچپن گزراتا دیکھیں کھاتے تھے لیکن جو حالات دیکھے تو اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگوں کا جو عدیلی مانے نہیں تقریبا پانچ سال پانچ سال پہلے کیا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا بھئی یہ واقعہ تو کچھ بھی نہیں لیکن یہ سننے پڑا پیٹ خراب ہوا کئی ہسپیٹل جانا پڑا نہیں مجھے کئی ہسپیٹل جانا پڑا لیکن انسان سمجھدار وہی ہے جو دوسرے کو دیکھ کے اسے عبرت لے لے بلکل آپ اتنا کچھ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آرہا ہے آپ کا میڈیا اتنا کچھ دکھا رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے اپنے نام کے اوپر لوگوں کو گدے کھلا رہے ہیں تو آپ نے رسکیو لینا ہے بلکل ہے بات صاحب بار کا کھانا 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 ضروری ہے بات صاحب کہ گدہ گوشت کھانے کے بعد ہی آپ گوشت کھانا بند کریں گے گدے کا مطلب ہے دی جی ساتھ ساتھ ہے گدے اور مطن کے گوشت میں فرق بتائیں دیکھیں یہ ایک غلط العام بات ہے کہ گدے کو ہم لاہوری مطن کہتے ہیں میں نے کہیں مطنق کرتے ہیں بہت زیادہ انسپیکشن ہم بہت ہیزے ہیں مطنق کرتے ہیں وہ واقع ہو ایسا ہوا ایک سکانڈل رہا ہے ہمیں زیادہ ایک مطلب کا مطلب ہے بات واحد اچھی الاعتمادات اچھی خرق ہے زیادہ اس لئے ہماری دنیا انہیں اچھاری ترینیز مطلب اچھاری ترینیز مدعب اچھی اچھاریت خرق ہے اور اس لئے اچھی اچھی دینیو کہ ہمیں گدے کا گوشت نہیں دیکھا سر میں آپ کو باوت آتا ہوں پچھلے دن میں ایک ڈڈو پکڑے کے کہیں سن باجان سنیے ڈڈو جو سے پکڑے کے کافی سار ہے کسی نے کہا اس کا شوارما بنتا ہے میں بڑا پریشان ہوا کہ لاور میں جو واقعی بڑا شوارما اور ڈڈو کے گوشت کا ہے میں بڑا پریشان ہوا میں کہا یہ ڈڈو کے گوشت کا شوارما مطلب کیسے ہو سکتا ہے میں گیا وہ ویٹرنیری ہوسکٹل وہ نے مجھے بتایا کہ جو ڈڈو کا گوشت ہے وہ مرگی سے زیادہ نیوٹریشنس تو وہ ہوتا ہے اس میں نیوٹریشنس زیادہ ہوتے ہیں اور وہ مرگی سے مہنگا ہوتا ہے تو اس لیے یہ خام خیالی نکال دو اپنے دل سے کہ تم نے ڈڈو کے گوشت کا شوارما کھایا انہیں مرگی کا ہی کھایا ہاں وہ مری تھی یا زندہ تھی وہ فرق کرنا تمہیں مشکلہ تھوڑا سا یعنی کہ ڈڈو کے گوشت کا شوارما کھا رہے تو اس کی نیوٹریشن زیادہ ہوتا ہے میں تھوڑا سا ارز کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے یہ سوسائٹی اتنی بھی وہ خراب نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے نا پہلے مہنڈک کو تلاش کرے پھر اس کا گوشت اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کبھی چینیز جہاں پہ وہ خود رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھا ہو تو وہ جو مختلف ایسی نان حلال آئیٹمز استعمال کر رہے ہیں ان کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے ہمیں کسی کچن کے اندر سے وہ سمیل نظر نہیں آئی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ شاید کسی لاغر جانور کا ہو ٹھیک ہے وہ بیبار جانور کا ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر بھی اپنی افرٹس کرتے ہیں جو مری ہوئی مرگی کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ شوارما میں یہ استعمال ہوتی ہے ہم بڑی ویگرسٹ کیمپین کر رہے ہیں مزیر اللہ صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ہمارے منسٹر فوڈ بھی آج کے دن بھی آپ نے جانا ہے چیکنگ کرنی ہے آج کا دن شیڈیول ہے کیونکہ آپ کو پتا آج بڑی دو چار بندے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی اوٹلو پر چاپا مارنا جی بٹس اب بلکو جو ہے نا وہ تو ہم روٹین سے بھی کر رہے ہوتے ہیں آج کے دن بھی ہم نے اپنے سٹاف کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ہماری فیل کی ٹیمز لاہور میں بھی راول پنڈی تمام ڈسٹکس کے اندر متحرک ہیں اور ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا کھانا نہ دیا جا رہا ہوں جو کہ فوڈ سیفٹی سٹینڈرز کے مطابق جو ہے وہ پورا نا اتر رہا ہوتے ہیں جی صاحب آپ کی بچپن کا گزرا؟ میں بسیکلی گجرات سے بلانگ کرتا ہوں میرا بچپن جو ہے گجرات میں ہی گجرات شہر کے ساتھ ہی میرا گاؤں ہے گاؤں کا نام کیا؟ کالرہ حسا کالرہ حسا یونیک چیز آپ کو سنوے آپ کبھی کہیں گے؟ میں نے نام بھی نہیں سنوے پہلی دور سنوے کہ کالرہ حسا اس کا نام ہے اور وہ گجرات کے پاس شہر ہے تو بچپن میں کیسے عید بزرتی تھی؟ بچپن میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے ایک تو چھوٹی عید کے اوپر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ایک بلیسنگ اور ایک انام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچپن میں دوستوں کے ساتھ مل کے کزنز کے ساتھ مل کے کھیلتے ہوئے کہیں سے برگر کھاتے ہوئے کہیں سے اول عید کھاتے ہوئے چیپ سور برگر کھاتے تھے چیپ سور برگر کھاتے تھے کھیلتے تھے اور عید کے اوپر کچھ نہ کچھ باہر کی چیزیں کھا کے بیمار میرا حال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آ دن کے لیے پیٹ خواب ہو گیا بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں بچپن کی اید کو مس کرتے ہیں دیکھیں ہر مذہب کے اندر یہ ایک تہوار کرسیان کے ساتھ ہندووں کے ساتھ دیوالی بہت زیادہ اور اس کے بعد موسلمانوں میں اید ہے اس طرح سے ایک مقصود بسیلی وقت بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہی پہلی نگران اس پر لیشتر بہت زیادہ بہت زیادہ موسیٰہ پیچھے جوکس کرکتے تھے اور وہ ان کے ذریعے تھے کون سا پول تھا آپ کے ذریعے تھے شادرا والا شادرا والا تنسلک ایک جگہ پر کام ہم نے دیکھا اسفر صاحب نے کہا میں ادھر ہوں جب تک کام ہاں بند روڈ والا بلکل ایسے ہیں چیف نیسٹر صاحب نے اور آپ کے جانے کے بعد مشین نے کھڑی ہوئی تھی بس کچھ ایسے ہی ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ اور اس کا حقوقت میں بھی کام تے دیدت ہے ابھی آپ روڈا کے چیرمین روڈا کے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی روڈا ہے اس کی روڈا ہے ابھی روڈا کو اننوں نے سنا بند کر دینا پانی پونی آنا نہیں تو پھر کیا کریں گے آپ ایسا نہیں ہے ایک آثورٹی ہے بڑی زبردوس جیتے بڑا تاہد کیا باب کام کر روڈا ہے ویلکل بہت روڈا روی بند ہوگیا پھر کیا کریں گے وہ ہونے نہیں دیں با برسطہ کیا پانی چھڑھو کے دل اور تاگر؟ کبھی بھی کوئی ڈیولپنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ فلڈ جو ہے وہ کتنا آیا اور کب آیا تو نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر پانچ لاک کیو سٹس سے زیادہ آیا تھا اور آج نہیں ہے تو کل کو بھی آسکتا ہے تو آپ یہ سوچ کر صرف کہ آج راوی میں پانی نہیں ہے اور کل پانی مزید بند ہو جائے گا اور آپ اس کی ڈیولپنٹ اس طریقے سے کردیں کہ خدا نے درے کل کو اگر پانی چھوڑ دیا جائے تو پھر کافی جگہیں نقصانات ہوتے ہیں اس لئے اس کو چینلائز کر رہے ہیں اور راوی کا جو بیٹ اس کو ایک کلومیٹر چوڑا کر رہے ہیں تو جب یہ ایک کلومیٹر چوڑا ہو کے چلے گی بلکل آپ نے صحیح کہ بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں روڑا نیا شہر کی آباد ہونے جا رہا ہے مجھے بریک کا کا جا رہا ہے اسفر صاحب آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں عید کی سپیشل شاپنگ جا کے خود کرتے ہیں فیملی کے ساتھ کرتے ہیں کپڑوں کی سیلیکشن کون کرتے ہیں اگر میں اگر بات نہیں کروں گا میں عید کی شاپنگ بلکل بھی نہیں کرتا اچھا اور میرا نے خیل میں کبھی بھی گیا ہاں تو کون کپڑے لاکے دیتا ہے بیگم صاحبہ جاتی ہیں اور وہ کسی ناپ کے شلوار گمیزے سلوال لیتی ہیں night رہا کو کپڑے دا ہے کہ ہے کہ اب perhaps میں کپڑے دیا ہے است اللی parenting اور آپ کا سانت دیکھتے ہیں اس وعنے کے جیلی گ governance اس کے سلوال لیتی کی تک ماشااللہ Sau inclu بلدریسس ارو پہنے ویچیں اپنے لامبے کوٹ بھی پہنے ہوئے تھے جب کافی سردی تھی اب آپ کو تین چار وزید کرنے جاتے ہیں تب تو پہننے پڑھتا پہنے پڑھتا ہے تو اس کا مطلب سٹائل سٹیٹمنٹ تو ہے آپ کی لیکن میں شاپنگ کی کبھی گیا نہیں جاتا ہوں باہر کبھی جاتے ہیں جب باہر جاتے ہیں تو مجبوری کچھ کرنے کو نہیں ہوتا سوائے مالز میں پھرنے کے تو وہ تو پھرتا ہے آدمی جب پھرتا تو شاپنگ کر لیتا ہے feu عام باہر جاتے ہیں چل کا چاہتا ہے فیملی جاتے ہیں ہم یہاں شاپنگ کیونے بھی آپ کی سٹائل سٹرون کیا ہے مطلب کیا آپ شلوار کمیز پہنتے ہیں ایت بھی تو شلوار کمیز پہتے ہیں اس کے علاوہ آفیس میں زائرہ پینڈ پورٹ استعمال کے جاتا ہے جان تک ایت کی شوپنگ کا تعلق ہے تو میری وائف ہی شوپنگ کرتی ہے ہر جگہ میں وائف ان پالو ہو رہی ہے مرد حضرات زیادہ ایسی ہی ہے کہ مرد حضرات زیادہ ہم نے کبھی نہیں کہا اپنی وائف کو کہ ہمارے لئے شوپنگ کریں ہم نے کبھی پہنوں بھی ناو جو لے کیا ہے اپنا اپنا تیز ہے یعنی آپ کو پسند نہیں آتا آپ شاید تھوڑا ڈیفرنٹ ٹھیکے سے سوچتے ہوں گے لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے بے شکل وائف سلیکھ کر رہے ہیں تو دیٹس بود اس لانگ از کبھا آپ کے اس جو آپ کا سٹائل ہے ڈرسنگ کا اس کے ساتھ وہ محل کر رہی ہے تو دوسری بات ہے کہ شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں نکل پاتا کہ شوپنگ کے لیے 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 جب آپ کی رسپونسبلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے اسور صاحب کھانے پینے میں کیا بنواتے ہیں کہ سپیشل دن گھر میں کچھ فرمائش کر کے بناتے ہیں کہ آج یہ یہ بننا چاہیے میرا جو ننیال ہے سرسوسرال ہے سارے امریدسری کشمیری ہیں خلط سوال بوچھلیاں نہیں بوچھلیاں ہمارے ہریسے اور پالک گوشت اور گوٹیوی گوشت کی دال اور خاص طور پر وہ شاید ہی کوئی دن میں مجھے یاداش میں ہو جس دن سفید چاوال اوارے نہ پکتے ہو شاید ہی کسی کشمیری کا گھر ایسا ہو ضروری پکتے ہیں بڑے ضروری ہوتے ہیں رات میں روٹی نہیں کھائی جاتی تو بڑھ صاحب آپ کو معلوم ہے سارے صاحبہ کی بھی آواز آگئی وہ بھی کشمیری ہیں ان کے گھر دی یہی سب کچ چلتا ہے اور یہ نا پالک گوشت جیسے میں بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں اید پہ پالک چاول بنتے ہیں پالک گوشت ہمارے ہیں لازمی پکتے ہیں فیملی کے سب لوگ گھر آتے بھی ہیں جی سارے کٹے ہوتے ہیں بھائی کٹے ہوتے ہیں اور الحمدللہ چونکہ ہمارا گھر مین ہاؤز ہے اس لئے کیونکہ والدہ بلکل بڑھوں کی بہت برکتیں ہوتی ہیں وہی مین گھر ہوتا ہے اور پھر بھائی آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے صرف ہمارے لئے نہیں بلکہ دنیا ہر انسان کے ہر تہوار کے لئے کہ وہ فیملی کے ساتھ اکھتے ہو بلکل ایسے فیملی ٹائم اور یہ تہوار بہت بڑے بلیسنگ آج کار تو ایسے روپیات ہو چکی ہیں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ تہوار ہی ہمارے لئے لئے ہیں آپ دیکھیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب کرسمس میں جو گھو رہا ہے اپنے پورے سال بھر اپنے پیڈنٹس کو نہیں ملے گا لیکن کرسمس پہ آجاتا ہے یہ تہوار ہوتے ہی اصل میں فیملی کے لئے ہیں کچھ بنانا آتا ہے کبھی کچھ پکانے کی کوشش کی ہے میں انگلینڈ میں رہا ہوں اور پانچ سال انگلینڈ میں رہا اور کھانے خود پکاتا تھا کھانے سارے پکاتے تھے اور سب سے اچھا کیا بنا لیتے پکاتا ہوں یہ تو بہت مشکل والے کھانے ہیں آٹے والی آٹے والی اور دالے سارے بناتا ہوں پائے وہ سے نہیں پکتے باقی گھوشت اور کڑائیاں بریانی دیدی صاحب آپ کچھ بنا لیتے ہیں میں صرف چائے بنا سکتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اور آپ کے گھر میں گاؤں کی کوئی تردیشنل ڈش ہوگی ہر گاؤں میں ہوتی ہے وہ پہر نہ ہو ہمارے گھر میں بریانی سردیوں میں ساگ بناتا ہے مدر بناتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے کئی کئی دن چلتا رہتا ہے باتو کا ساگ سرسون کا ساگ تھوڑی سی پالک اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ مکھن اور دیسی گی وغیرہ کوئی سپیشل ڈش ہوتی ہے ہمارے گھر میں کھڑے مسالے کا گوشت پکتا ہے اس میں کوئی پاودر کا مسالہ نہیں ہوتا وہ سارے مسالے کھڑے مسالے ہوتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بریانی اس کے علاوہ حلیم یہ بڑی سپیشل ڈشیز کے طور پر بنائی جاتی ہیں صحیح ہمارے سٹو زیادہ پکتا ہے سٹو زیادہ پکتا ہے اور وہ ہم کھاتے بڑے شوق سے ہیں اور وہ تو لاہوریوں کے تو پسندیدہ یہ والے ڈشیں اچھا کشمیریوں کا ڈشو تھی ہے گوشتابا وہ یہاں پر لوگوں کو اندازہ نہیں اس کو سمیشت ہیمر کے ساتھ سمیش کر کے گوشت بناتے ہیں کوفتے ٹائپ اس کی بنا لیتے ہیں وہ بڑا سپیشل ہوتا ہے گوشتابا وہ یہاں پر لوگ کھالیں پاگل ہو جائیں انہوں نے کوفتے کھاتے رہتے ہیں گوشتابا کھالیں تو پریشان ہو جائیں کہ اتنا مزیدار ہوتا ہے تو وہ اس طرح کشمیری ڈش ہے گوشتابا شلجم گوشت شب دیکھ اس طرح کی چیزیں پکھی رہتی ہیں شولے کھانے پینے والی باتیں یہاں پر شروع ہو گئی ہیں ہم بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر مہمانوں کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے کچن کے طرف بھی ہم نے جانا ہے جی اگلے سیگمنٹس میں آگے جا کے ہمارے ساتھ کچھ بچ صاحب کی خواہش پوری کر دیں گے کھانے کے بعد مزید کر لیں گے بریک کے بعد آتے ہیں مجھے کچھ بچ کی خوش آمدید مجھے کچھ بچ کی خوش آمدید بچ کی خوش آمدید ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں اسفر صاحب کے طرف میں آنا چاہوں گے اسفر صاحب فارق ٹائم میں کیا کرتے ہیں مطلب آپ کے بڑی بڑی زمداریوں ہوتی ہیں اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا سا ملتا ہے اس میں کیا کرنا پسند کرتے ہیں میری نیند بہت کم ہے میں کوشش کرتا ہوں اگر فارق ٹائم بیسے تو ملتا کبھی نہیں لیکن مل جائے تو سونے کی کوشش کرتا اچھا کچھ لوگ تو عید کا دن بھی سو کے گزار دیتے ہیں میرے جیسے آپ ان لوگوں میں تو نہیں شامل جو عید کا دن سو کے گزار دیتے ہیں لیکن اللہ علمداللہ ملنا ملانا بہت ہے لوگوں کے آن جانا لوگوں کا آنا سارا دن جو ہے وہ نگران سیٹ اپ میں رہنے کے باس سیاسی ہوئے ہیں تھوڑے آپ کیا نہیں نہیں سیاسی آزائم تو پہلے بھی نہیں تھے لیکن نگران سیٹ اپ میں رہے ہیں آپ وزیر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو نقوی صاحب بھی رہے ہیں بس اتنی سیاسی ہوئے ہیں جتنے نقوی صاحب ہوئے ہیں موزی صاحب تو بالکل بھی سیاسی آدمی نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے اچھا بھی نہیں بلکل ٹھیک ہے رہا ہے اچھا میسے ان کی ٹیم کا واقعی یہ خاصہ راہ ہے جس طرح ہم نے ان کی پرسنالیٹی دیکھے ٹیم کے سب لوگ اسی طرح سے کام کرتے رہے ہیں اور سب لوگا ایک ہی پوائنٹ ہے دی جی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی فارک ٹائم میں کیا کرتے ہیں آپ کی تو میرے خیال سے دیوٹی ٹوئنی فور رہی چلتی ہوگی دیوٹی ٹوئنی فور رہی چلتی ہوگی لیکن اس کے ساتھ اپنے لگی بھی ٹائم فیملی کے لیے ٹائم نکالے ہیں بچوں کو کتناf بچوں کو پڑھاتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں بچوں کو کچھ کتے ہیں ا amusement بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہوتے ہیں اور بچوں میں پڑھنے کو زیادہ ترجیل ہیں لیکن بچوں کے ساتھ کھیلنا بھی ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے اور وہ میرے ساتھ مل کے پڑھنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس کمپیر ٹو دیر مدد کیونکہ میں تھوڑا سا ان کو جو ہے نا ایک زیادہ آسان طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اچھا ہے ویسے مجھے بڑا پسند ہے یہ آئیڈیا میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے بجو بڑے بچے جو سے ہیں فرینک بہت زیادہ نا وہ پھر ہم سے سیریسی نہیں لیتے ہم زیادہ لڑ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ سکت ڈیڈی ہیں نہیں بلکل جو ہے نا ان کی مدر بچوں کی سکت ہے میں نارم ہوں اس وجہ سے بچے میرے ساتھ زیادہ کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں میرے سے پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جتنا آپ ٹائم گزارتے ہیں آپ اتنا ہی لائیولی اتنا ہی اچھا جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں بلکل اور میرے کال سے آج کل کے ٹائم میں ضرورت بہت ہے سب لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو ضرور ٹائ دی ڈیڈی مرد کائی پھر زیادہ تو پڑھے کبھی دیکھو چلتی ہے اور پھر بچوں کو بھی مار پڑی بری دنڈی ٹی توری کوکم پڑھات سیں یقینی بیمار اس میں اس سے پارچنik بچوں کو جب prepared نرم ہوتی تھی فادرز جو ہیں وہ سخت ہوتے تھے ڈیڈی جوکر کے انٹر ہوئے تو انٹر ہوئے ہیں ختم کا آنی مطلب زندگی ہو گئی اچھا مجھے لگتا ہے فیملی میں ایک ایسا لازمی ہوتا ہے یا امہ سخت ہوتے ہیں یا اببہ ہوتے ہیں تو پھر ہی کسی ایک کو تو لازمی ہونا چاہیے گھر کے محول کو ڈیڈی جوکر کے انٹر ہوئے برامدے سے انٹر آئے ہیں ختم ہو گیا مطلب سب کو سامسون گیا سب وہیں پہ سائلنٹ پتھر ہو گئے سب لوگ سائی ہو گئے ہیں جلیں گھر میں سب کو سائی چل رہے ہیں اسفر صاحب ایدی دیئے سب کو گھر میں یا ابھی بھی مس کرتے ہیں کہ مجھے تو کوئی اید دے دے جی آب والے صاحب کو بہت مس کرتا ہوں والے صاحب جب واپس آتے تھے تو والے صاحب لازمی ایدی دیتے دے انفرچنیٹلی دوزار بیس میں ان کا کوویٹ سے انتقال ہوا لیکن والدہ ماشااللہ حیات اللہ زندگی دے والدہ دیتے ہمیں ایدی دیتے ہی ساس و سر ماشااللہ ماشااللہ لیکن اب یہ کہ آپ کو بتا ہے سرکل آف لائف you have to move on پر آپ اسے اسی سٹیجے پر آپ اسے سٹیجے پر آپ اسے سٹیجے پر آپ اسے سٹیجے پر سب کو ایدی دیتے ہیں ایدی جو ہے وہ جس ٹوکن آف لاو بلکل سیکھا اور ایک خوشی ہوتی ہے ہمارے نانا ابو تو بلکل ایک لائن بنوالے تھے سب لوگ جب نانی کے گھر جاتے تھے تو سب کو باری باری اید مل رہی ہوتی اور بچے بتا کیا کرتے تھے آگے پیچھے سی لائن سے نکل کے دوبارہ آ جاتے تھے اور ایکچلی نانا ابو کو پتا بھی نہیں چلتا تھا ہم دو دو دفا بھی اید لے لیتے تھے یہ کین ماں نے اتنا زبالدست اچھا کیا آپ نے پتا دیا یہ لائن سے پیچھے نکل کے آجاتی تھی میں کسی لائنے نہیں لگ رہی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہونیس لی آپ کو یاد رہتی ہیں اب ہم وہ چیزیں بڑی مس کرتے ہیں بڑی سپیشل اید ہوتی تھی ابھی بھی اید ملتی بھی ہے اب ہم اید دیتے بھی ہیں لیکن ہونیس لی وہ بلا ٹائم بار بار یاد آتا ہے بڑی اچھی اید گزری ہوئی ہے سر میں تو اید زباردستی لیتا تھا میں کڑ لندن دن 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 میں نے اید لینی لینی وہ پھر اکثر نکالتے ہوئے کم پیسے آتا تھے اممہ با وہ دے دے تھے واپس کے نہیں نہیں وہ اممہ با سے نہیں وہ جو سے چاچا آگیا تایا آگیا اممہ با سے تو دھاری بڑا لگتا تھا ان سے تھوڑا محتاط رہتے تھے ان کو کہتے بھی نہیں تھے لیکن چاچے کو تایا کو اس طرح وہ مامو آگے نانابو آگے وہ پھر ایدی آجاؤ بھی سارے آجاؤ پیسے پھر اکثر نکال بھی لیتا تھا تھا پاپا کی چçeپ سے پھر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے اچھا سار مجھے یہ بتا دیجئے گا عید کے دین ملنا ملانا کھانے شانے کھانا اس کے علاوہ کیا مسروفیات ہوتی ہیں عید کا دوسرا تیستہ دین کیسے سپینڈ کرتے ہیں فائملی کو کہیں باہر لے کے بھی جاتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں جو عید ہے نا اس کے اندر فائملی ٹائم ملنا ملانا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ زور کھانا پینے پہuw تھا ایک دن آپ کے گھر میں مانا جاتے ہیں ایک دن آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں دھہا آپ دھپیر میں کھانا کھاتے ہیں پھر رات کا پر گرامام بناتے ہیں آپ کیا بننا چاہئے پھر رات کو جب کھانا کھانا کھاتے ہیں ان making program ھانے آنے Outside آنئے بھی Filter کبھی بھی ہوتا ہے ماں کے آت کا ٹیتس تو کمی بیسی کی آدمی ہوتا ہی نہیں ایسی ہوتا تھا تو ایک سالان پکایا جو میری امی نے پکایا تھا تو وہ امی پکایا تھا arbeiten اللہ امی نہیں پکتا ہے اب why تو اپنی بیگم کے آدھا کھا رہے ہیں تو چانک ایک دن میں کھانا کھارا میںراہی تیسٹ آیا کہ امی نے پکایا ہے میں نے یہاں یاد دوبارہ میں واہایں опасنے پندرون شہر کے کھر میں چلا گیا تھوڑی دیر کے لئے اور mine وہی تیسٹ آ رہے ہیں اس معاملے میں میں لکھئی ہوں کہ والدہ بھی اچھا پکاتی تھی اور بیگم صاحبہ اس سے بھی مزدار پکاتی ہے وہ تو آپ کو کہنا پڑے گا نا وہ ضرور کہنا پڑے گا انسکرین کہنا پڑے گا لیکن وہ بناتی بھی ہو بہا بھی اچھا پکاتی ہی ہیں آپ اس میں کہتے ہیں کہ یہ تم نے برزا بیٹھوں وہ واپس کار جانا ہے نا جی پہن کو سارا ہے اج پیلا دینی ہیدہ تھی دو دین اور کو سارا ہے ایسا نہ ہو کہ آج میں نے کھانا نہیں بنانا آپ نے میری تاریخ نہیں کی لیکن آپ کہیے کہ یہ سن بھی رہی ہوں گی آپ جن سے گھر میں جب بیگم صاحبہ کھانا بکا رہی ہو تو اس میں کیٹے نکال لیتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ آپ نے ہائیچینک طریقہ استعمال نہیں کیا اگرانا میری بیگم اچھا کھانا بناتی ہیں اور کسی وقت میں یونیورسل فریز ہو گیا یہ تو یونیورسل کانسٹنٹ ہو گیا یہ مجھے آپ کی گفتکو سے اور سار کی گفتکو سے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ آپ آپ فوڈی پیپل مجھے آپ کھانے یہ ادھر والے دو لوگ ہیں یہ صرف گفتکو سے یا جساوت سے بھی دونوں سے ہی تو کسی دن آپ کو دعوت کریں گے ہم ضرور جائیں گے ہر میمان سے دعوت لیں امید ہے کہ آپ ویریفائی کریں گے کہ کھانا ہمارے گھر میں ہم بہت اچھے ٹیسٹر ہیں ہم بہت اچھا کھانا ٹیس کرتے ہیں اس طرح سے والدہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں جب بھی گاؤں جانا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیاریوں نے کر کے رکھی ہوتے ہیں یہ سپیشل ڈیشز ہیں جو میں پسند کرتا ہوں اور وہ بنا کر رکھتی ہیں پھر ان کو جو ہے ان کو خوشی ہوتے کہ زیادہ سوڑ جانا ہوتا ہے آپ کی اممہ اتنی کیر کرتی ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ بنا کر رکھتی ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں سمام برکتیں بڑوں سے ہوتی ہیں اور دن کے بڑے ہیں ان کی ایدیں کتنی سپیشل ہوتی ہوں گی سر میسیج لاہوریوں کو کیا دینا چاہیں گے میسیج میں سارے اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو بزرگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ جو آپ سے اللہ تعالی نے لیس فورچنیٹ لوگ بنایا ہیں ان کے اندر اپنی اید کی خوشیاں جو ہیں وہ بانٹیں نہ صرف یہ کہ مورل ابلگیشن بلکہ فینانچلی جو آپ ہلپ کر سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جو مہنگائی وہ روچ کے پر ہے یہ کوئی ہیڈن فیکٹ نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں تو انفلیشن کافی بڑھ گئی بھی ہے مہنگائی ہو گئی بھی ہے اب آپ جو کو شیئر کر سکتے ہیں وہ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو اپنے ہلکہ حباب میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں جن کو جنہوں نے پوری طرح سے اید یا نہ منا سکے تو ان کے اندر ضرور یہ اپنی اید کے خوشی ہیں جو ہیں وہ بہت بلکل پہل اچھا نے اس سوچا میں یہ بیسی دینا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کا بھی یہی میسیج ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے اور خیر الناس ہی میں ہی انفاؤ الناس ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے کام آئیں جو ہم سے لیس فارچون والے لوگ ہیں جو کم جن کے پاس ریسورسز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے اور یہی چیز جو ہے کل تو قیامت تو قائم آئے گی اللہ تعالیٰ کی تمام جو عبادات ہم نے رمضان میں کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں روزہ رکھتے ہیں نماز تراوی پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے بلکل اور اس کو پلیز آپ پورا سال اس پریکٹس کو عام رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے روزوں میں یہ سب کچھ کرنا ہے شکریہ بہت بہت شکریہ اید مبارک ناظر ہم دیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آئیں گے ہمارے ساتھ بھی ہمارے پاس بہت زبردست مہمان آ رہے ہیں کھانوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ ایدی لینے دینے کی بات بھی ہو رہی ہے اور ہم آپ کی اید کو مزید سپیشل بنا رہے ہیں اپنے مہمانوں سے ملاقات کر آ کر ہاں بلکل ایدی کی بات ہو رہی تھی دوبارہ کر لیں گے میں آپ کی اید کو کامیاب بنا دوں گی کسی نہ کسی سے آپ کو آج ایدی لے دوں گے ہم لینے کے چکر میں تھے دینی پڑ گئی ہمیں ہی لے جی ہم آتے ہیں جی اپنے اب مہمان جو ہمیں جو ہمیں جوئن کر چکے ہیں میں تعرف کرانا چاہوں گی بہرستر سید اسفر علی ناصر صاحب ہیں شیئرمن روڈا ہیں اور ان کے ساتھ آسیم جاوید صاحب جو کہ ڈی جی پنجاب فور اتھارٹی ہیں ویلکم کہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اید کا سپیشل دن ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مہمان اس لئے ہمارے لئے سپیشل ہوتے ہیں کہ اید کے دن جب کہیں جانا پڑتا ہے اب ہمیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ آج بھی آپ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں ہماری مجبوری ہوتے ہیں لیکن مہمان آجائیں ان کو ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں اور میں یہ بتا دوں کے سر یہ سب اصلی کھانا ہے یہ بلکل پتھرگا نہیں ہے جو آگے مٹھائی بڑی ہوئی ہے آپ نے اتنی دیر برداشت کیسے کر لیا پچھلے پورے گھنٹے سے بڑھا تو بڑھتا ہم نے برداشت کر لیا کہ میں نے اس کوئی گھنٹہ چھے لیا مجھے پہلے لگا تھا کہ یہ پتھرگا ہے لیکن جب یہ بریک ہوئی ہے میں نے چیک ہی آگیا کہ اصلی تھا آپ ٹھوڑا حوصلہ رکھ لیجئے گا مہمانوں کے لئے ہوتا ہے جو بزرگ ہیں ان کے پر فاتح پڑھتے ہیں واپس بھار آتے ہیں والدہ کو ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر ناشتے کرتے ہیں ناشتہ کیا کرتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں ناشتے آپ کو ملنے عید کے اوپر بڑے سپیشل ناشتے ہوتے ہیں ہاں جی ذرا یہ کدھا بتائیں ہمیں کیونکہ یہ آنا مانتی نہیں ہے میری باب نہیں ناشتے تو ہمارے بڑے زبدست کیا ہوتا ہے ذرا بتائیں پوریا پاوے اور میرے خالے اس کے علاوہ جتنے قسم کے آمیلٹس آپ سمجھیں چیز آمیلٹس اور کوئی خاص دش جو عید والے دن صرف کھاتے ہیں وہاں نومل عید میں روایتی کھانے ہی ہر گھر میں بنتے ہیں ہی 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 جو روایتی کھانے گھر میں پکتے ہیں وہ ہی پکتے ہیں ہمارے گھر میں این ہے نا پالک چاول بنتے ہیں وہ پالک سپیشلی اچھا میری فیملی میں بھی یہ بہت پسند کیا جاتا ہے بریانی اور پالک چاول پائے ہمارے گھر اگر مہمان آرہ ہو تو یہ خاص مینی ہوتا ہے دودھولے چاول وہ یلو گلر کے ہمارے گھر بھی یہ خاص مینی ہوتا ہے سر آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی کیسے عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں میں صبح فجر کی نماز کے بعد پھر عید کی تیاری اور عید کی نماز اس کے بعد جیسے واپس آئیں تو فیملی کے ساتھ ملنا اور ہماری مدر وہ بڑی خوشی سے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز بناتی ہے اور جب سے بچپن سہی ایک طرح سے اور جب مائے کچھ بناتے ہیں اس کے مٹھاس خود با خود بڑھ جاتی ہے جی میم ایسا ہی ہے تو خود بھی آپ ڈی جی فوڈ ہیں تو کھانے میں چیک تو کرتے ہوں گے کہ کیا کیا چیزیں خالص دلی ہیں کیا کیا نہیں ہمارے گھر میں تو اللہ کا شکر ہے خالص چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ڈی جی فوڈ آثارٹی ہونے کے بعد جو ایک سینس ہے کیونکہ ہم ہر وقت انسپیکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو فوڈ کی کوالیٹی یا اس کی سیفٹی کے جو سٹینڈرز ہیں ان کے حوالے سے ایک سینس ویسے ہی ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کھانے میں یہ چیز نہیں ہے کھانے میں آج اچھا نہیں ہے کھانے میں آئل اچھا نہیں ہے کبھی کیا آپ نے گھر میں تو کہتے ہیں کہ سیفٹی سٹینڈرز کے مطابق چیزیں سوال پوچھنا چاہتا ہوں بڑا میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا ابھی آپ آئے ہیں فوڈ آثورٹی میں پہلی پہلی دفعہ فوڈ آثورٹی میں آئے ہیں اور ابھی آپ کو آگے ساری چیزوں کا پتہ چلا ہوگا کہ فلان ریڈی پہ کیا ہوتا ہے فلان جگہ پہ کیا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جہاں سے آپ بڑے شاک سے باہر سے کھانا کھاتے ہوں اور آپ کو پتہ چلا ہوگے ایک کھانا صحیح نہیں بھی میرا یہ حیال ہے کہ تھوڑا سا نہیں سر مٹیکلس ہو جاتے ہیں شاید کچھ ٹائم جب میں جب جوائن کیا آ کے انسپیکشن کی تو کچھ ٹائم تک میں باہر سے کھانا نہیں کھا رہا تھا پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو ڈسکور کیا بہت سارے لوگ جو یقین مانے ہمارے اپنے ایک ریپورٹر ہیں جو پوڈ آثورٹی کو کور کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں باہر سے کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا پوڑوں سے دل اٹھ گیا میرا سر لیکن اس کے بعد پوڑوں سے دل اٹھ گیا پوڑوں سے دل اٹھ گیا پوڑوں سے دل اٹھ گیا اس کے بعد ایک چیز جو ہم نے عام آدمی کے کھانے کو امپروف کرنے کے حوالے سے پلان کیا کہ گلی کے اندر سے محلے کے اندر ریڑی کے اندر پیسے جو کھانا کھانا کھا رہے ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جائے تو ہم نے گیپ انیلیسیز کیا لاہور سے پائلٹ کیا سترہ مارکٹس کا گیپ انیلیسیز کیا اس کے بعد ان کی ٹریننگز کروائیں اس کے بعد ان کی جو ہے سپیشل لائسنس ان کو جاری کیا تو انہوں نے ایک خاترہ رمضان میں کتنا چیک آپ نے کیا کیونکہ رمضان میں تو بہت سارے لوگوں نے باہر سے سمو سپکوڑے بہت ساری چیزیں کھائیں تو رمضان میں آپ دیکھتے رہے ہیں میڈم جی رمضان کے حوالے سے ہماری بڑی جو ہے سپیسیفک کیمپینز چلتی رہی ہیں سمو سپاٹی رول وغیرہ کے حوالے سے اسی طرح سے رمضان کے حوالے سے دودھ کے حوالے سے بیسن کے حوالے سے ہماری سوسائیٹی کے اندر جس چیز کی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈلٹریشن کے اشیوز بھی ہو جاتے ہیں موچی نے سمو سلالے موچی کا کام کرتا تھا اس نے سمو سلالے اس نے سمو سلالے تو اس میں ایک اشیو تقریباً ہم نے بیس آر لیٹر کے قریب لاکھ کلو گرام کے قریب جو ملاوٹ شدہ بیسن اس کو ہم نے دسکار دیا اس بیسن میں کیا ملاوٹ کی ہوتی ہے؟ بیسن میں ملاوٹ ہوتی ہے مطر کی ڈال کی اور اسی طرح سے لیسر آئیٹم کی کیونکہ اسے تقریباً ایک سو مطر کی مطر کی قیمت تقریباً ڈیڑھ سو روپے کلو کے قریب چنہ کی ڈال ہوتی ہے تقریباً تین سو بیس کے قریب وہ آپ کو ڈیڑھ سو روپیز کے قریب پر بچت آرہی ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں ڈالٹریشن کے بڑے اشیوز آئے پنجاب ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا اور ہم نے پھر اس کے اوپر ایف آئیات یعنی اللہ اوریو نے جو خوب پکورے کھائیں رمضان میں یہ سب کچھ تھا اللہ نہ کرے ایسا ہو میں احس کرتا ہوں کہ ایک لاکھ کلو گرام کے قریب ہم نے اس کو ڈسکارڈ کیا چھے ایف آئیات یہ دیتا ہے کہ ہم نے بہت سے لاکھوں لوگوں کو ملاوت شدہ بیسن پھانے سے بچا لیا اسی طرح سے گوشت کے حوالے سے تقریباً ہم نے چھتیس ہزار کلو گرام کے قریب گوشت جو ہے جو کہ مزر سہت اس کو طلب کیا میننگ دیر بھائی کہ لوگوں کو اس کے مزر سہت سر عید کے دن کے آپ کی کیا مصروفیات رہنی کی کیونکہ عید پہ بھی کھابے کھانے بہت جاتا ہے مجھے بریک کا کھا جا رہا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ عید کے دن آج تو دن کا بھی تو آغاز ہی ہوا ہے پورا دن کیا ہوگا لہوریوں کے باہر سے کھانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو کچھ لوگ ہوشیار بھی رہیں ڈیڈی صاحب آکے کبھی بھی چھاپا مار سکتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ہم آئے ساتھ رہی کا ڈیڈی 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 ڈی